خدا کے نام سے محفل کا ہم آغاز کرتے ہیں وہی مالک ہے ہم اس کے کرم پہ ناز کرتے ہیں زمین کا چاند بھی وہ مشک بھی گلاب بھی وہ جو برف ہو یہ لہو شہرِ آفتاب بھی وہ اسی کے رنگ میری حسرتوں کے کالب میں بند روتوں میں مہتہ ہوا خطاب بھی وہ جناب صدر محترم سامین اکرام مجھے آج کے معزز ایوان میں سٹیج سے افریقہ اہم مقام دے کر مجھے مشکور بنایا گیا سامین اکرام قومہ کی زندگی میں بعض دن اس قدر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کا تذکرہ دلوں کو ایمانی جو شکروں سے بھرپور کر دیتا ہے پاکستان کی تاریخ میں چودہ آگست کا دن ایسی ہی اہمیت کا حامل ہے چودہ آگست جشن آزادی میز ایک دن نہیں ہے بلکہ تحریک پاکستان کے مجاہدین کی بے مثال جذبہ قربانی کا پیغام بھی ہے اس دن کی تاریخی عظمت کے پیش نظر آج وطن عزیز کے ہر شہر اور قصبے میں خوشی و مسررت کا جشن منایا جا رہا ہے اس حسین موقع پر آپ سب کو جشن آزادی کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے میں غیر معمولی خوشی محسوس کر رہی ہوں مبارک ہو تمہیں یہ جشن آزادی مبارک ہو میرے آزاد وطن تیری بہاروں کو سلام تیری پرکے فضاء تیرے نظاروں کو سلام جن کی حدمات سے چمکی ہے وطن کی قسمت جگ مگاتے ہوئے انچان ستاروں کو سلام ساتھیوں کہنے کو تو ہم آزاد ہو چکے ہیں مگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو انگریز جہاں سے جاتے جاتے اپنا مقصد حاصل کر گئے آج بھی تصور کی آنکھ سے اگر چودہ اغاست انیس سو سنتالیس کا منظر دیکھیں تو یقین مانیں کہ روح تھر را جاتی ہے دل کانت جاتا ہے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں یہی حال آج کل کے حالات اور نوجوان نسل کو دیکھ کر ہوتا ہے دل سے ایک تیس سی اٹھتی ہے یہ سوچ کر کہ کیا ہمارے آباؤ اجداد نے اتنی مشکتیں اٹھا کر قربانیاں دے کر یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم کہنے کو تو آزاد ہوں جبکہ ہمارا جسم روح اور دماغ بھی غیر مسلموں کی اسی سوچوں سے گھرا ہوا ہو کیا یہ ملک اسی لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اس میں پنجگانہ نماز کی ادائیگی میں بھی غفلت برتی جائے گی عذر تراشے جائیں گے اسلام کے بارے میں اس قدر متفرق اور متعنازے خیالات پائے جاتے ہیں کہ اللہ کی بنا پہدائش سے لے کر وفا تک کوئی ایک بھی رسم ایسی ہے جو بالکل اسلامی طرز زندگی کی اکاسی کرتی ہو ہمارا ذہن ہمارا رہنسین سوچ سب مغربی اور انگریزوں سے خطرناک حد تک متاثر ہیں بارال ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہئے کیونکہ وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے پانی جہی سے نکلے گا آئیے اب پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں